ہمارا یہ بہت روزیہ کیا گروہ سالار آپ کو معصہ چلنا ہوگا آپ گرفتار کیریوں نے ہموشی اکثر کشتفان کی علامت ہے کامران کو بھی اب احساس ہو چکا ہے کہ اس کا باپ زامن کسی کا بھی نہیں اور سالار کی محبت بھی وہ دیکھ چکا ہے اسی لیے وہ زامن کو دھمکی دے گا کہ وہ اس کا کچھا شٹھا سالار کے سامنے لاکر رکھ دے گا وہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ کس طرح سالار کو ختم کرنے کے لیے زامن نے اس کے ایمنٹ میں دھماکہ کروایا تھا زامن کو کامران کی باتیں سننے کا شدید غصہ آئے گا وہ کامران جو ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا آیا تھا بھلا اس وقت اس کا ساتھ چھوڑا ہے یہ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کامران جو سالار سے نفرت کرتا تھا اب اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جائے گا کہ زامن کو ہی دھمکی دے ڈالے گا یہ بات زامن سے برداشت نہیں ہوگی اور یہاں پر دونوں باپ بیٹے کا اچھا خاصا جگڑا ہوگا اور اسی جگڑے میں زامن کامران کو دھکا دے گا جس کے نتیجے میں کامران بہت زیادہ زخمی ہو جائے گا اور یہاں پر بھی زامن بس نہیں کرے گا بلکہ اس کا سارا الزام وہ سالار پر لگا دے گا ایک چھوٹی سی بات کے لیے سالار نے اپنے بھائی کو دھکا دے دیا نہ صرف یہ بلکہ وہ پولیس میں ایف آئی آر بھی درج کروا دے گا کہ سالار اور کامران کی لڑائی ہوئی جس کے بعد سالار نے اپنے بھائی کو چھت سے دھکا دے دیا ایمان نے جس طرح سے زین پر اعتماد کیا ہے اس کے بعد کہیں یہ اس کا اعتماد ٹوٹ ہی نہ چاہے کہیں زین صرف ایمان کو استعمال نہ کر رہا اور زامن کو یہ ساری معلومات نہ فرام کر دے یہ سوچ سوچ کر ایمان بہت زیادہ ٹینشن میں ہوگی اس نے زین پر ٹرسٹ تو کر لیا ہے مگر کہیں وہ سالار کے ساتھ کچھ خلط تو نہیں کر رہی یہ سوچ کر وہ کافی پریشان ہوگی دوسری طرف سالار اپنے بھائی کامران کے لیے پریشان ہوگا اپنی ماں شیلہ کے پاس موجود ہوگا شیلہ کو اس بات کی فکر ہوگی کہ زامن بہت زیادہ خاموش ہے اور جب بھی وہ خاموش ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتا ہے جس کی وجہ سے سب کو تکلیف اٹھانی پڑے اور یہاں پر وہی ہوگا جیسے ہی ہسپیٹل میں پولیس آئے گی زامن بہت خوش ہوگا کہ سالار کو یہ لوگ ارسٹ کر لیں گے اور کامران کی موت کے بعد سالار پر ہی سارا ازام لگا دیا جائے گا پولیس سالار کو ارسٹ کر کے لے جائے گی سب بہت زیادہ پریشان ہوں گے پولیس ابھی تک کامران کا بیان نہیں لے سکی ہوگی اسی لیے شک کی بنیاد پر زامن کے کہنے پر پولیس سالار کو لے تو جائے گی مگر ابھی وہ اسے مجرم قرار نہیں دے سکتے دوسری طرف ایمان بہت زیادہ پریشان ہے زین بھی خاموش ہے اور اس بات کو لے کر ایمان گلٹی فیل کر رہی ہے کہ کہیں اس نے سالار کے ساتھ انجانے میں کچھ خلط تو نہیں کر دیا وہ سالار کی زندگی کو ٹھیک کرتے کرتے کہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط تو نہیں کر گئی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا زین ایمان کی مدد کرے گا کیا وہ سالار کو بچا پائے گا یا پھر وہ ایمان سے اپنا بدلہ لینے کی خاطر سالار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل بھیجوا دے گا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی